جنیوہ سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر گرین ہاؤس گیسوں کے ریکارڈ سطح نے آدمی سطح پر خوشک سالی سلاب اور گرمی کی لہروں کے واقعات میں اضافہ کیا ہے ورلڈ میٹرولوجیکل ارگنیزیشن کی دو ہزار بائس کی سلانہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار بائس میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے یورپ میں کم اسکم پندرہ ہزار سات سو اموات ہوئیں اقوائم متحدہ کی ایجنسی وی ایم او نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ مقصود مقامات کے حقیقی وقت کے عداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دو ہزار بائس میں تین گرین ہاؤس گیسوں کاربن ڈائیکسائیڈ میتھین اور نائٹرس اکسائیڈ کی سطح میں اضافہ ہوتا رہا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خوشک سالی سلاب اور گرمی کی لہروں نے ہر بریازم اور تمام کمیونٹیز کو متاثر کیا اور کئی عرب ڈالر کے نقصانات کیے ان کی وجہ سے انٹارکٹک سمندری برف ریکارڈ پر اپنی کم ترین حد تک گر گئی اور کچھ اور پی گلیشئرز بہت زیادہ پکھلے انڈی ٹی وی کے مطابق اسشتہ آٹھ سالوں میں عالمی عوض درجہ رہ ریکارڈ پر سب سے زیادہ رہا ہے دو ہزار بائس میں یہ اٹھارہ سو پچاس سے انیسو کے عوض سے ایک اشارہ ایک پانچ ڈگری سیلسیس زیادہ تھا وی ایم او کے سیکٹری جنرل پیٹری ٹالاس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آب و ہوا میں تبدیلیاں جاری ہیں دنیا بھر میں آبادی شدید موسم اور موسمیاتی واقعات سے شدید متاثر ہو رہی ہے مسال کے طور پر دو ہزار بائس میں مشرقی افریقہ میں مسلسل خوش کسالی پاکستان میں ریکارڈ توڑ بارشیں اور چین اور یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہروں نے دیسو ملین افراد کو متاثر کیا موسم خورا کے ادم تحفظ کا باعث بنا اس نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو بڑھایا اور اربوں ڈالر کا نقصان کیا